ازدادی مارچ کے دوران لڑائی جھگڑا اور پولیس پر تشدد کرنے کا کیس سیسن عدالت نے تحریک انصاف کے نو ایم پی ایس کی عبوری زمانت کنفرم کرنے کا حکم جاری کر دیا نمان نور سے بات کریں گے جی نمان اس سیشن عدالت نے پچیس میں کو لاؤں مارک کے دوران لڑائی جگڑا کرنے اور پولیس پر تشدد کرنے کیس میں تحریک انصاف کے نو ایمپیز کے عبوری زمانتیں کنفرم کرنے کا حکم جاری کیا ہے جبکہ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی عبوری زمانتر واپس لینے کی بنیاد پر نمتا دی ہے پولیس نے تفتیش میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بے گناہ قرار دیا ہے جبکہ عدالت نے پرسن تحریک انصاف کے رانما ملزمان یاسر گلانی مراد راس محمود رشید میاں سلم اقبال شیخ امتیاز محمود نصرد جنشید جنشید اقبال چیما اور حماد عذر کے بوری زمانتیں جہاں وہ کنفرم کرنے کا حکم جاری کیا ہے ایڈیشنل سیشن جاتے سائمہ قریشی نے زمانتر پر سمار کی جبکہ نو ایم کیس کے خلاف فیکٹریز یا پولیس نے پچیس مئی کو جلوس نکالنے کے ویلشن مقدمہ درچ کر رکھا تھا جس پر آج عدالت نے بقاعدہ سمار کرتے ہوئے عبوری زمانتیں جو ہیں وہ کنفرم کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور ملزمان کو چاہ چاہ سوزار رپے کے مچل کے جو ہیں وہ جمع کروانے کا حکم دیا ہے شکریہ آپ نے میٹ کیا